اسلام علیکم جی عثمان ریاض ایک دفعہ پھر میں آج آپ کے سامنے ربی ایس کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوا ہوں آج بیسیکلی ویڈیو کا پرپس یہ تھا کسی بھی سپیسیفک پروجیکٹ کو ڈسکس نہیں کرنا تھا اوورال جو اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر ریال سٹیٹ کے حالات ہیں اور ریال سٹیٹ بیسیکلی کام کیسے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا ریال سٹیٹ کا جو آپ کا یہ سارا سیگمنٹ ہے یہ کام کیسے کر رہا تھا پھر اس کے بعد اس میں اتنی تیزی سے چینجنگ آئی اور اس ٹائم پہ اکثر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر جو ریال سٹیٹ کنسلٹنٹ ہے وہ بیک اگر آپ بات کریں سکس منٹ و ایٹ منٹ اگر ایک سال کی آپ بات کریں تو وہ یہی بات کریں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ ریال سٹیٹ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں رہا لیکن اگر ہم اس کو پراپر اگر اس چیز کو ہم سٹڈی کریں ہم پازیٹیو سوچ کی اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ ریال سٹیٹ میں بھی انویسٹمنٹس کی ڈیفرنٹ اپشنیٹیز تھی ایک ریال سٹیٹ کے اندر وہ بولے کنسلٹنٹس تھے جن لوگوں نے ایک بڑی کمیٹمنٹ کی تھی لوگوں کے ساتھ ریٹرنز کی اور ان ٹائم وہ ریٹرن نہیں دے سکے کیونکہ یہ ساری ریال سٹیٹ بھی آپ کی کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے بلکہ ریال سٹیٹ کے ساتھ کئی انڈسٹریز کئی چیزیں جڑی ہیں اور یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ملک کی جو معیشیت ہوتی ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ اس ٹائم پہ جو ریال سٹیٹ کے حالات ہیں اور ریال سٹیٹ کافی ڈاؤن آئی ہے جس کی ویسے کافی جو کنسلٹنٹ ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو مطلب کافی چیزوں میں نیگیٹیف چلی گئی ہیں بہت سارے انویسٹرز کے پیسہ ضیا ہوا ہے اور اس کی بیسیک ریزن کیا تھی دیکھیں کہ پہلے جب ریال سٹیٹ اگر ہم بات کریں کہ ریال سٹیٹ کا سٹارٹ تھا تب اس ٹائم پہ بہت ہی زبردست چیز یہ تھی کہ کوئی بھی آپ کی ٹینجیبل پراپرٹیز ہوتی ہیں یا پھر پوزیشنربل پراپرٹیز ہوتی ہیں اس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے اور ایک اچھا بینیفٹ ارن کرتے تھے لیکن وہ شارٹ ارن بینیفٹ نہیں تھا ایک چیز اپنے مائنڈ میں ہر انویسٹر ہر انڈ یوزر ضرور رکھے کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ابھی اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے فار ایک جمپل تھری ملین کی فور ملین کی تو ہمیں تین سے چار منت کے بعد ہمیں اپروکس ون ملین کا پراپٹ ہو جائے گا اسی ٹائم آپ کو یہ چیز ضرور سمینی چاہیے کہ اس چیز کے اندر ہنڈر پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ فراد ہے پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑا جو ہر انسان ہر انویسٹر کی یہی کوشش ہے کہ میں ایک اچھ بھی انویسٹمنٹ کروں مجھے اس پر ایک اچھا ریٹرن ملے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گھر بنانے کے لیے پلات لیتے ہیں اور ریٹرن اون انویسٹمنٹ کا ایک کنسپٹ آیا تھا لازٹ یئر اگر ہم بات کریں تو اس کی کافی زیادہ ہائد بن گئی تھی مارکیٹ کے اندر کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی انویسٹمنٹ کریں اور ہم آپ کو منتلی اتنی رینٹرل ویلیو اس کی پے کریں گے اور وہ جتنے بھی پروجیکٹ تھے میں کسی سپیسک پروجیکٹ کا نام نہیں لوں گا جتنے بھی پروجیکٹ تھے کافی حد تک آپ کے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ اس ٹائم پر مارکیٹ کے اندر ڈیفائل کر گئے اور بہت سارے انویسٹرز بہت سارے انڈ یوزرز کا اس میں کافی سارا نقصان ہوا ہے اس لیے ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے پہلے ریل سٹیٹ کو سمجھ کے اس میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اس ٹائم پہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے معیشیت کے وہ پراپر حالات نہیں ہیں مطلب ریل سٹیٹ کے اندر اگر کوئی بھی چیز نیگیڈویٹی کی طرف جا رہی ہے تو ابھی بھی اگر ہم کوئی بھی چیز پوزیشنیبل اٹھاتے ہیں یا کوئی تیجبل پراپرٹیز اٹھاتے ہیں کہ جو آرڈی کنسٹرکٹیڈ ہو اگر ہم ہائی ریلز میں بات کریں کوئی آرڈی کنسٹرکٹیڈ ہو یا پھر اس کے بعد اگر ہم کسی پلاٹ کی بات کریں اور اگر ہم کسی فارم ہاؤسز کی بات کریں تو جن چیزوں کی زمینیں اس ٹائم پہ ہنڈر پرسن کلیر ہیں یہی ٹائم ہے ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا کیونکہ ابھی بھی میں نے آپ ساتھ ایک ہی چیز ڈسکس کی ہے کہ ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں ساتھ بہت ساری انڈسٹریز جوڑی ہیں اور ریل سٹیٹ خود آپ کی ایکنومک سیچویشن کے ساتھ جوڑی ہے اور ریل سٹیٹ واحد وہ آپ کی اس ٹائم پہ فیلڈ ہے کہ جس کے اندر انویسٹر بھی ایک اچھی ارنی کر سکتے ہیں اور انڈ یوزر وہاں پہ ایک اچھی بائنگ کر سکتے ہیں کہ جو دو چار سال کے بعد ان کے ایک اچھا بینیفٹ دے سکتی ہے اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے کچھ اچھی اپرٹنیٹیز ہیں کچھ اچھے گروپس ہیں اس ٹائم بھی مارکیٹ کے اندر کام کریں جیسے ہبی برکی پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہوگے ملک کے کوئی بھی حالات ہوں کسی بھی قسم کی سیچویشن ہو اس میں بھی وہ لوگ جو انڈ یوزر جنہیں وہاں پہ بائنگ کی ہوئی اپنا گھر بنانے کے لیے ان کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ بیسٹ لوکیشن آپ کی کیپڈل سمارٹ سٹی یا پھر لہور سمارٹ سٹی ہے اسی طرح مارکیٹ کے اندر اگر ہم بیریہ ٹاؤن کا بیعت کریں ڈی ایچے کی ہم بات کریں تو بیریہ ٹاؤن ہو گیا یا ڈی ایچے ہو گیا جو آلڈی کنسٹرکٹڈ ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ہم اگر اس جگہ پہ ابھی بھی انویسٹمنٹ کریں تو ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں پہ بینیفیٹس بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ہم کنسٹرکشن کے لیے لے رہے ہیں تو ابھی ہمیں ایک اچھے ریٹ پہ مارکیٹ سے چیز مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک جو کنسپٹ ہے ریجسٹری انتقال کے ساتھ ابھی ایک بہت زبردست ہمارے پاس ایک اپنیوٹی ہے وہ ہے ہمارے پاس فارم ہاؤسیز کی ہم فور کنال کے جو فارم ہاؤسیز ہیں آپ کو کاسٹ کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں ہم اس میں کیا چیز دے کے انویسٹمنٹ کریں ایک تو سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیشہ ہر پروجیکٹ میں دے کے انویسٹمنٹ کرنے چاہیے یہ لوکیشن اگر فارم ہاؤسیز کی لوکیشن کی ہم بات کریں تو یہ مین رنگ روڈ کے ساتھ آپ کے فارم ہاؤسیز کی لوکیشن ہے گیگا مال میں جیٹی روڈ سے جسٹ آپ کی ففٹین منٹ کی ڈرائی پہ ہے اور بیسٹ تنگ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں وزٹ کریں آپ پراپر اپنی لوکیشن دیکھیں آپ پراپر اس کے بارے میں جانکاری کریں اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اس میں بیسٹ ایزی ہے کہ آپ کو آن ٹائم ریجسٹری انتقال میر جاتا ہے اگر آپ اس کی کیش پیمٹ کر کے آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں فردر کسی بھی آثنٹک انفرمیشن کے لیے یا کہیں پہ بھی اچھی جگہ پہ آپ کو اگر مشورہ چاہیے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کس جگہ پہ کرنی چاہیے اور لانگ ٹرن کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا نہ بولیں www.rbsland.com